دن کے عمال میں غسل کرنا اس غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مستحب اور محتبر غسل ہے جس کا تذکرہ باقیدہ ان مسائل میں ہوا ہے کہ جن غسلوں کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے دوسرے خوشبو لگانا تیسرے نماز عید غدیر جس کا مقصوص طریقہ مفاتح الجنان میں اور مجموعے میں آپ کو مل جائے گا چوتھے ایک دوسرے سے خوش ہو کر اور مسکرا کے حس کے ملنا کہاں تک چہرہ بتائے کہ آج آپ ملائی ہو غدیری ہو مولائی ہو پانچ میں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرنا چھٹے روزہ رکھنا لیکن روزہ رکھنے سے زیادہ سواب کھانا کھلانا ایک دوسرے سے ملاتات کرنا ایک دوسرے کو حدیعہ اور تحفے پیش کرنا زیارت امیر المومنین زیارت امیر اللہ کرنا کھانا کھلانا اور ہمارے چھٹے امام نے اس دن کا نام ہی رکھا ہے روزہ اطعام کھانا کھلانے کا دن کھانا کھلانے کا دن روزہ اطعام اپنے کو سوارنا اور سجانا ذکر سلوات زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر سلوات بھیجنا مومنین کی حاجات کو پورا کرنا صدقہ دینا لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا سولوے عمل صالح یعنی کوئی بھی نیک عمل جو بھی نیک عمل آپ انجام دیں گے اس کا سواب آج زیادہ ہے آمال صالحہ انجام دینا ظاہر زیادہ کے جب آمال صالحہ کی تاقید ہے تو ساتھی ساتھ مقابل میں غلط کاموں سے گناہ والے کاموں سے بچنا ستروے ایک دوسرے سے درگزر کرنا ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ کچھ غدیر کے دن کے عمل ہیں